اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلامیہ سے ریلیٹیڈ ایم سی کیوز ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں پرٹیکلوری حج سے ریلیٹیڈ کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے وہ موونین حجاج جنہوں نے سپروائزری یا فیلڈ سٹاف کے لیے اپلائے کیا ہے ان کے لیے بہت اہم ہے آپ کو معلوم ہے کہ انٹیس جلدی موونین حجاج کا ٹیسٹ کنڈک کرنے جاری ہے اس میں حج سے ریلیٹیڈ جو سوالات ہیں اس کا ٹین پرسنٹیج موجود ہیں تو آج کی یہ ویڈیو اسلامیہ سے ریلیٹیڈ کوسٹنز جو ہیں پرٹیکلوری حج اس کے ریلیٹیڈ ہونے جا رہی ہے اس میں سب سے پہلا جو سوال ہے وہ ہے کہ وین حجواز میڈ کمپلسری حج کب فرض کیا گیا جو آپشن ہمارے پاس موجود ہے اس میں سکس اے اے ایچ سیون اے ایچ ٹین اے ایچ نائن اے ایچ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ جو حج ہے وہ آپشن ڈی یعنی کے نائن ایسوی میں فرض کیا گیا اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا حج ادا کیا تھا وہ دسمی دس ہجری کو ادا کیا تھا اگر یہ سوال آ جاتا ہے تو آپ نے نائن نہیں پر دس ہجری کو کلک کرنا ہے اگر سوال آ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حج کب ادا کیا تو جو حج ہے وہ کمپلسری نائن جو عیسوی ہے اس میں ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس عیسوی میں ہجری میں اپنا جو پہلا حج ہے وہ ادا کیا تھا دوسرا سوال ہے کہ منہ جاتے ہوئے حج کے دوران پڑھا جاتا ہے کیا پڑھا جاتا ہے تو اس میں جو آپشن ہے اس میں کلمہ شہادت ب میں کلمہ توحید سی میں کلمہ استغفار اور ڈی میں کلمہ تیبہ اس کا جو کریکٹ انصر ہوگا وہ ہوگا کلمہ توحید منہ جاتے ہوئے حج کے دوران کلمہ توحید پڑھا جاتا ہے آپشن بی جو ہے وہ کریکٹ انصر ہوگا تیسرا سوال ہمارے پاس ہے کہ there are dish types of حج حج کی کتنی اقسام ہوتی ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو حج کی ہیں وہ تین اقسام ہوتی ہیں حج کی تین اقسام ہوتی ہیں تو آپشن ایج جو ہے تین یعنی کہ تھری وہ کریکٹ آپشن ہے تو حج کی تین اقسام ہوتی ہیں اس کے بعد ہے کہ zilhaj is the dish islamic month zilhaj islami مہینہ ہے zilhaj کونسا islami مہینہ ہے اس میں آپ کے پاس option ہے 11, 12, first or second تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو zilhaj ہے وہ 12th یعنی کہ 12th islami مہینہ ہے محرم جو ہے وہ first month ہے islamic month ہے تو یہ اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہوگا 12th اس کے بعد سوال ہے کہ during haj where do you spend the night of the tenth of zilhaj حج کے دوران دس zilhaj کی رات کہاں گزارتے ہیں حجاج کرام حج کے دوران دس zilhaj کی رات کہاں گزارتے ہیں option میں a منہ بی ارفات ڈی مدینہ c مضالفہ تو اس کا جو صحیح option ہے وہ c ہے اس کے بعد سوال آتا ہے ان وچ ڈائریکشن ڈو یو پرفارم تو تواف آپ تواف کس سمت کرتے ہیں یا حجاج کرام تواف کس سمت کرتے ہیں تو اس میں option ہے clockwise b counterclockwise یا c کسی بھی ڈائریکشن میں any direction d both a and b تو اس کا جو صحیح انصر ہے وہ ہے anti clockwise یعنی کہ counter clockwise جس کو ہم کہہ سکتے ہیں تو اس کے بعد سوال آتا ہے کہ how many days does the ایدو الازا celebration last far ایدو الازا کتنے دن تک جاری رہتی ہے option a میں 2 b میں 3 c میں 4 d میں 5 تو ایدو الازا جو ہے وہ چار دن تک جاری رہتی ہے ایدو الازا چار دن تک جاری رہتی ہے option c ہے آپ نے کبھی بھی option b کو کلک نہیں کرنا یعنی کہ تین کو نہیں بلکہ چار جہاں پر option میں چار ہو جس option میں آپ نے اس option کو کلک کرنا ہے یا select کرنا ہے نیکس سوال آتا ہے تواف کب کیا جاتا ہے options ہمارے پاس موجود ہیں 10th to 12th زلحج یا b میں 7th to 9th زلحج c میں 13th to 14th زلحج d میں none of these جو تواف زیارت ہے وہ option a یعنی کہ 10th to 12th زلحج کو پرفارم کیا جاتا ہے نیکس سوال ہمارے پاس ہے which pillars of is the حج حج اسلام کا کون سا بنیادی رکن ہے تو اس میں option ہمارے پاس ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ اسلام کے پانچ بنیادی رکن ہے جس میں a option میں آپ سے پوچھ رہے کہ 3 ہے b میں 4 c میں 5 d میں 6 تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو حج ہے اسلام کا پانچ بنیادی آخری جو ہے رمضان کے بعد روزوں کے بعد وہ 5 نمبر پر آتا ہے حج تو پانچ ماں یہ بنیادی رکن ہے حج اس کے بعد what is صحیح صحیح کیا ہے اس میں option ہے climbing sofa and merva going around the kaba stoning to jamraat یا see a prayer تو صحیح جو ہوتی ہے وہ صفح مروہ کے درمیان جو پاڑیوں پر چڑنا ہوتا ہے یا ان کے جو چکر لگاتے ہیں اس کو صحیح کہتے ہیں اور stoning to jamraat کو رمی کہتے ہیں یہ دو confusing سوال آتے ہیں ہمیشہ اکثر جو ٹیس ہیں ان میں پوچھے جاتے ہیں اسلامیات کے یا جرنل نالج کے پورشن میں صحیح اور رمی تو کچھ لوگ رمی کا جو ہوتا ہے اس کو صحیح کر دیتے ہیں اور صحیح جو انسرز ہوتے ہیں ان کو رمی میں ٹک کر دیتے ہیں تو climbing صفہ ان مروہ جو ہے وہ صحیح ہے اور اپشن ڈی ہے اس کو رمی کہتے ہیں تو اس میں جو صحیح اپشن ہوگا ہمارے دیتز ڈیش پریئرز ایٹ ارفات وچھ آفرڈ جوانڈلی پلگرمز حج کے دن یعنی کہ نو ظلحج کو امام ارفات میں کون سی نماز کی محمد کرتے ہیں جو حاجی مشتقہ طور پر ادا کرتے ہیں اس میں جو اپشن ہے وہ ہے ا حجر اثر ب عشاء زہور مغرب اشاء یعنی دو رکعت اثر اور دو رکعت زہور کی شار کر پڑی جاتی ہیں ایک ساتھ اس کے بعد where do the pilgrims go from ارفات حجاج ارفات سے کہا جاتے ہیں تو اس میں اپشن ہمارے پاس موجود ہے مزالفہ ب منا سی مروہ ڈی صفہ حجاج ارفات کے بعد کہا جاتے ہیں تو اس کا جو صحیح انصر ہے وہ اپشن اے ہے یاد رکھئے گا حجاج جو ہے میدان ارفات کے بعد یا ارفات کے بعد جو ہے وہ مزالفہ یہ بھی ایک میدان ہے وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر رات گزارتے ہیں تھرٹین نمبر پر سوال ہے what is the name of حج outfit garment حج کے لباس کا کیا نام ہے جو لباس حاجی پہنتے ہیں اس لباس کو ہم کیا کہتے ہیں تو یہ بھی کچھ لوگ غلط کراتے ہیں تو اس کا جو صحیح سوال انصر ہے وہ option c میں موجود ہے یعنی کہ احرام جو لباس پہنتے ہیں اس کو احرام کہتے ہیں احرام کہتے ہیں اس کو اور احرام جب انسان پہن لیتا ہے تو وہ کافی چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ ان چیزوں سے دور رہتا ہے جس میں خوش گو لگانا کسی کو مار پیٹ کرنا اپنی زوجہ سے تعلقات قائم کرنا ان سب چیزوں سے اسلام منع کرتا ہے اس کے بعد رمی کیا ہے تو رمی کا آگے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو رمی ہے وہ جب شیطان کو کنکریہ مارتے ہیں اس کو رمی کہتے ہیں تو یہاں پر جو اپشن اے ہے وہ صحیح اپشن ہے تو اپشن اے جو ہے وہ کریکٹ انسر ہے پندرما سوال ہے احرام میں حج کے دوران حرم شریف میں انتاخل ہوتے وقت کیا پڑھتے ہیں تو اس میں اپشن اے آیات الکرسی اپشن بی تلبیہ اپشن سی سورہ یاسین اپشن ڈی آل آف دا ابو اس میں جو اپشن بی ہے وہ صحیح ہے مسلمان لبائک اللہ لبائک یہ دعا پڑھتے ہیں احرام میں حج کے دوران حرم شریف میں داخل ہوتے وقت تو یہ پندرہ سوال تھے حج سے ریلیٹیڈ امید کرتا ہوں کہ یہ سوالات آپ کو مدد دیں گے ٹیس کی تیاری میں ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت بہت خیال رکھے گا ہم آپ کی کامیابی کے لئے دعا گو ہیں اللہ نکیبان رکھے گا